نمسکار میں ہوں پریشاند کٹارے اور آج بات اروند کے جریوال دلی شراب گھوٹالا اور دلی کی بھاوی مکہ منتری آتیشی کی لیکن سب سے پہلے دلی شراب گھوٹالے کو سمجھ لیجئے آپ کیا ہے وہ جو دلی شراب گھوٹالا جس نے اروند کے جریوال کو ایک سو ستتر دن تک جیل میں رہنے پر مجبور کیا اور اب مکہ منتری پت سے ستیفہ دینے پر بھی مجبور کر دیا تو دلی سرکار نے نومبر 2021 میں ایک نئی آپکاری نیتی لاگو کی تھی اس نیتی کے تحت دلی میں شراب کے کاروبار کو نجی ہاتھوں میں سوپا گیا لیکن یہ نیتی شروع سے ہی ویواد میں رہی بڑھتے ویواد کو دیکھتے ہوئے دلی سرکار نے جولائی 2022 میں اس نیتی کو رد کر دیا اور پھر سے پرانی نیتی بحال کر دی لیکن اس میں کئی شراب ویابسائیوں کو فائدہ پہنچانے کا آروپ دلی سرکار کے نیتاؤں پر لگا اور انہی شراب کاروباریوں سے فائدہ لینے کے آروپوں میں عام آدمی پارٹی کے کئی بڑے نیتا ابھی تک جیل کی ہوا کھا چکے ہیں اور ان کے خلاف ابھی بھی جانچ جاری ہے تو دلی شراب گھوٹالے میں جانچ ایجنسیوں کی انٹری کب ہوئی یہ بھی آپ کو بتا دیں دراصل دلی کے مکھے سچیف کی ریپورٹ میں شراب گھوٹالے میں پیسے کی ہیرا فیری کے بھی آروپ لگائے گئے اس کارن جو اس کی جانچ میں ایڈی کو بھی شامل کر لیا گیا کیس درچ کرنے کے بعد سی بی آئی اور ایڈی نے چھاپے ماری شروع کی ایڈی اور سی بی آئی کی چارشیٹ میں آروپ لگایا گیا ہے کہ نئی آپکاری نیتی کی وجہ سے دلی سرکار کو دوہزار آٹھ سو تیہتر کروڑ روپے کا سیدھا نقصان ہوا یعنی کہ جو دلی سرکار کا راجسپ کا نقصان تھا یہ اب مکہ منتری رہتے کئی ویوادوں میں کیجریوال کا نام بھی جڑتا رہا ہے ان میں شراب نیتی گھوٹالہ سب سے چرچت ویواد تھا یا ویشہ تھا اور کیول شراب نیتی گھوٹالہ نہیں بلکہ اور تمام دوسرے معاملوں سے بھی ایروند کیجریوال کا نام جڑتا رہا مارچ سے دوہ سار چوبیس میں ورڈ ہندو فیڈریشن نے آروپ لگا ہے کی ایروند کیجریوال کی پارٹی نے دوہزار چودر سے دوہزار بائیس کے بیچ خالستانی آتنکی سموہوں سے ایک سو تیتیس کروڑ روپے لیے تھے اب دلی شراب نیتی گھوٹالہ جہاں دوہزار اکیس میں کیجریوال سرکار نئی شراب نیتی لائی جولائی دوہزار بائیس میں ایل جی نے اس میں گڑھ بڑی بتاتے ہوئے سی بی آئی جانچ کی سفارش کر دی اگستو دوہزار بائیس میں ایڈی سی بی آئی نے کیجریوال کو ایڈی اور سی بی آئی نے گرفتار کیا انہیں گھوٹالے کا ماسٹر مائنڈ بھی بتایا جولائی میں ایڈی اور ستمبر میں سی بی آئی کیس میں سپریم کورٹ نے زمانہ دے دی وے قریب ایک سو ست 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 دن تک تحار جیل میں رہے اب ایک اور معاملہ افسروں کی ٹرانسپر پوسٹنگ کا گیار رہے مائی دوہزار تیس کو سپریم کورٹ نے افسروں کی ٹرانسپر پوسٹنگ کنٹرول کا عدی کار دلی سرکار کو دیا ساتھی کہاں کی دلی ال جی راجعہ سرکار کی صلاح پر ہی کام کریں گے یہ آدھے شانی کے کچھ دیر بات سی ایم اروند کے جریوال نے سروس سیکیٹری آشیش مورے کو ہٹا دیا تھا اب ال جی نے آشیش مورے کے خلاف لیے گئے اس فیصلے پر پروک لگا دی تو یہ ایسے کئی ویواد تھے جو اروند کے جریوال سے جڑتے رہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو سرکار سے ایک اور ویواد جڑا تھا تھگ سکیش کا اس نے بھی کئی گمبر عاروپ لگایا تھے دعوے کیے تھے سکیش نے کہ انہوں نے جو دلی سرکار کے منتری ہے یا عام آدمی پارٹی کی نیتہ ہے اسے کس طرح سے فائدہ پہنچایا الگ الگ دعوے وہ بھی کرتا رہا حالانکہ اسے بھی پوستا چھوئی اور سوہ باوے کہے گی یہ تمام جو دعوے ہیں عاروپ ہیں بھی جانچ کے دائرے میں ہی ہیں اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر اروند کے جریوال کے خلاف کب کب کیا کیا ایکشن ہوا اور کوٹ میں کیا کیا ہوا یہ بھی سمجھ لیجی آپ تراصل دوہزار تین سے دوہزار چوبیس کے بیچ ایڈی نے منی لانڈرنگ معاملے میں اروند کے جریوال کو کل نو سمن بھیجے تھے حاضر ہونے کے لئے لیکن اروند کے جریوال نہیں پہنچے اس کے بعد اکیز مارچ دوہزار چوبیس کو دلی ہائی کوٹ نے کے جریوال کی گرفتاری روکنے والی یاچی کا بھی خارج کر دی اور ایڈی نے انہیں گرفتار کر لیا اس کے بعد دس مائی دوہزار چوبیس کو سپریم کوٹ نے ایک جون تک لوگ سبح چناؤ کے لحاظ سے کے جریوال کو زمانت دے دی تو جون دوہزار چوبیس کو اروند کے جریوال نے سرنڈر کر دیا اور اس کے بعد بیس جون دوہزار چوبیس کو راؤز ایوینیو کوٹ نے کیجریوال کو زمانت دے دی اب اکیز جون دوہزار چوبیس کو ایڈی نے ٹرائل کوٹ کے فیصلے کے خلاف دلی ہائی کوٹ میں یاچی کا دائر کی اس کے بعد بات پچیس جون کی پچیس جون دوہزار چوبیس کو ہائی کوٹ نے کیجریوال کی زمانت پر روک لگا دی پھر سی بی آئی نے جیل میں کیجریوال سے پوست آج کی اب بات چھبیس جون کی جون دوہزار چوبیس کو سی بی آئی نے کیجریوال کو گرفتار کر لیا اور کوٹ نے تین دن کے لیے سی بی آئی کی حراست میں بھیجنے کا عدیش دے دیا اس کے بعد بارہ جولائی سپریم کوٹ نے کیجریوال کو ایڈی کیس میں انترم زمانت دے دی لیکن سی بی آئی کیس کے چلتے ہیں کیجریوال آخر کا جیل میں ہی رہے اور تیرہ ستمبر کو سپریم کوٹ نے سی بی آئی کیس میں کیجریوال کو زمانت دے دی یعنی ایک سو ستتر دن بعد کیجریوال جیل سے باہر آ گئے اب پھر بات آتی ہے کہ اروند کیجریوال نے استیفہ دے دیا اور اب نیاب مکھے منتری چل لیا گیا اور وہ ہیں آتیشی آتیشی کے بارے میں آپ کو بتا دیتے ہیں آتیشی کون ہیں آتیشی کا جن ڈلی وشبہ بدیالے کے پروفیسر ویجے کمار سنگھ اور ترپتا واہی کے گھر پر گئے انہوں نے اپنی سکولی شکشار نئی دلی کے سپرنگ ڈل سکول سے کی انہوں نے سینٹس ٹیفنس کالیج میں تیہاز میں گریجویشن اور آکس فورڈ وشبہ بدیالے میں شیوننگ چھاتر ورطی پر ماسٹر کی ڈگری بھی حاصل کی کچھ سال بعد انہوں نے شیکشی کنو سندھان میں روڈس سکولر کے روپ میں آکس فورڈ سے اپنی دوسری ماسٹر ڈگری حاصل کی شکشا کے بارے میں آپ سمجھ گئے آتیشی نے کہا کہا اور کیسے شکشا حاصل کی اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آتیشی کی راجنیتی کہاں سے شروع ہوئی اور یہاں تک کیسے پہنچی تو آتیشی عام آدمی پارٹی کی اس تھاپنا کے سمجھ سے ہی پارٹی میں شامل ہو گئی تھی وہ 2013 کے ویدہان سوا چناؤ کے لیے پارٹی کی کوشنا پتر مسودہ سمیتی کی پرمک صدد سے بھی تھی آپ کا کہنا ہے کہ انہوں نے پارٹی کے گھٹن کے شروعاتی دور میں اس کی نیتیوں کو آکار دینے میں بے حد اہم بھومی کا نبھائی تھی اب آتیشی عام آدمی پارٹی پروکتہ بھی رہی انہوں نے جولائی 2015 سے اپریل 2018 تک دلی کے اوپن مکہ منتری اور شکشا منتری رحم منیشت سے سودیہ کے سلاکار کے طور پر بھی کام کیا اور دلی کے سرکاری اسکولوں میں پڑھائی کا اصطر صدارنے کے لیے کئی یوجناوں پر کام بھی کیا یہ دعویٰ کیا جاتا ہے عام آدمی پارٹی کی طرف سے آتیشی کو 2019 کے لوگ سبح چناؤں میں پوروی دلی سے پارٹی کا امیدوار بنایا گیا وہ بی جے پی کے پرتیاشی گوہتم گمبیر سے 4.77 لاکھ متوں سے ہار گئی تھی دلی ویدان سبح چناؤں میں ملی تھی انہیں جیت اور سال 2020 کے دلی ویدان سبح چناؤں میں انہوں نے پارٹی کے ٹکٹ پر کالکا جی شیطر سے چناؤ جیتا اور بی جے پی پرتیاشی کو 11000 سے ادھک متوں سے شکست دی تھی پارٹی میں آتیشی کے پرتے اس سیاسی قد کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 2020 کے چناؤں کے بعد انہیں عام آدمی پارٹی کی گوہ اکائی کا پرباری بنایا گیا اور اب مکہ منتری اروند کے جریوال نے اپنا کہیں تو جو اترادھیکاری کے طور پر اگر کہیں تو انہوں نے نام آگے بڑھایا بھلے اسے کچھ بھی کہا جائے لیکن اب آتیشی دلی کی نئی مکہ منتری ہوں گی حالانکہ اس کے پیچھے بہت سارے سیاسی سمیہ کرنے بہت ساری سیاسی باتیں بھی کہی جا رہی ہیں حالانکہ اروند کے جریوال کہہ رہے ہیں کہ جب دوبارہ جنتہ چنے گی فیصلہ کرے گی کہ تب وہ دوبارہ مکہ منتری کی کرسی پر بیٹھیں گے اگر واقعی ایسا تھا تو پھر جب وہ جیل میں گئے تھے اس دوران انہیں مکہ منتری کا پد چھوڑ دینا چاہیے تھا اب اسے سیاسی اسٹنٹ کے طور پر زیادہ دیکھا جا رہا ہے جو اس وقت اروند کے جریوال نے قدم اٹھایا ہے اس کے دوسرے پریپریکش بھی ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے مائلہ ووٹروں پر بھی فوکس ہو عام آدمی پارٹی کا اور دوسرا جو اکثر ایک طریقہ رہا ہے اروند کے جریوال کا خود کو شہید بتانا خود کو شہید ثابت کرنا ایک بار سنبھاو ہے کہہ سکتے ہیں آپ کے ایک بار پھر اس طرح کی کوشش ہے اروند کے جریوال کے ذریعے چونکہ اگر ہم کہیں تو لمبا وقت سرکار میں رہتے دلی سرکار میں رہتے عام آدمی پارٹی کو ہو گیا اروند کے جریوال کو مکہ منتری بنے ہو گیا سو اب ہاو ہے کہہ کچھ نہ کچھ ہنٹین کموینسی تو ہوگی ہی اب اسے کیسے نپٹا جا تو یہ تمام طریقے ہو سکتے ہیں حالانکہ سب ہی سیاسی دل اپنے اپنے طریقے اپناتے ہیں اور اسی انداز میں آپ اس سٹیپ کو بھی دیکھ سکتے ہیں آتیشی کو سی ایم بنانے کے طور پر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا جب کانگریز کے ساتھ اروند کے جریوال نے مل کر سرکار بنائی تھی تب بھی انہوں نے استیفہ دیا تھا اور دوبارہ چناؤں میں گئے تھے حالانکہ تب بم پر جیت انہیں ملی تھی دوبارہ بھی بم پر جیت ملی اب دیکھنا ہوگا کہ اس بار جب چناؤں ہوتے ہیں تو آخر جنتہ کیا فیصلہ سناتی ہے چونکہ لگ بھگ چار مہینے بعد چناؤں ہونے ہی بالے تھے اور اب ان چار مہینوں میں آتیشی کیا کچھ نیا کریں گی کیا ایسا کریں گی جو آم جنتہ کو لبھائے یہ تمام باتیں دیکھنے والی ہوگی